دوستو آج میں پاکستان کے اس اداکار کی بات کرنے جا رہا ہوں جس نے اپنے دل نشیع انداز اور دل کش سراپا کے متاثر کن اداکاری کے دم پر فلمی پردے پر ایک عرصہ تک راج کیا وہ جب تک فلم ڈسٹری سے وابستہ رہے عوام کی خاص وجہ کا مرکز رہے ذاتی طور پر وہ فوج میں جانا چاہتے تھے لیکن اپنے کالج کے دور میں وہ ڈی بیٹر بھی تھے جی ہاں میں بات کر رہا ہوں پاکستانی فلم سٹار شاہد کی جن کا اصل نام شاہد حمید ہے مگر فلمیں دیکھنے والے انہیں صرف شاہد کے نام سے جانتے ہیں ادھگر شاہد 24 جلائی 1950 کو لہور میں پیدا ہوئے ادھگر شاہد اپنی چار بہنوں کے اکلوتے بائی ہیں فلم سٹار شاہد اپنے کاریئر کا آگاز پاکستان کی مشہور زمانہ فلم آنسو سے کیا فلم آنسو میں ان کے ساتھ پاکستان کی مونالیزہ جیسی مسکراہت رکھنے والی ہیروین دیبا تھیں اس فلم میں وہ ایزے ہیرو نہیں تھے بلکہ ان کا ایک نیکٹیو رول تھا مزے کی بات یہ ہے کہ شاہد کی جو پرسنیلٹی تھی وہ بہت شرمیلے تھے جب انہیں پہلا ڈائلیک بولنے کے لیے دیا گیا تو بول نہیں سکے اور پھر جب انہوں نے بولنا شروع کیا تو پھر ان کے پیچھے فلموں کی لائن لگ گئی اور جب ان کی فلموں کے بارے میں ان کے والد کو پتا چلا تو ان کی خوب پٹائی ہوئی اس سے پتا چلتا ہے کہ پہلے لوگ اپنے والدین کا کتنا احترام کرتے تھے کیونکہ جب شاہد کی پٹائی ہوئی ہوگی تو اس وقت ان کی عمر یقیناً 15 سے 19 سال ہوگی لیکن وہ اپنے والدین کے آگے بلکل بول نہیں سکے فلم سٹار شاہد پاکستان فلم ڈسٹری کی 1970 سے لے کے 1980 کی دہائی میں ہر ڈریکٹر اور فلم ساز کی پہلی ضرورت بنے رہے فلم سٹار شاہد نے پاکستان کی ہر بڑی ہروین سے کے ساتھ کام کیا لیکن ان کی زیادہ تر جو موویز آئیں وہ ادھاکرہ رانی کے ساتھ تھیں اور ان کا پیر ادھاکرہ رانی کے ساتھ ہی پاپولر ہوا فلم سٹار شاہد پاکستان فلم ڈسٹری کے واحد ایکٹر ہیں جنہوں نے ایک ہی فلم کے اندر چار رول ادا کیے ہیں اور یہ ان کی فلم تھی بہت خوب اب ہم بات کرتے ہیں شاہد کی چند مشہور فلموں کی تو ان میں شامل ہیں یہ امن 1971 میں تہذیب 1971 میں امراؤ جاند یہ فلم شاہد کے کیریئر میں بہت بیسٹ ثابت ہوئی ہے اسی طرح ان کی پنجابی فلم ہے تھا انمول 1974 میں ارلیز ہوئی دیدار 1974 میں نوکر ووٹی دا اس فلم میں ان کے ساتھ منور ذریعی تھے تیرے میرے سپنے شبانہ شبانہ ایسی فلم ہے جس پر انہیں بیسٹ ایکٹر کا اوارڈ بھی ملا مسٹر رانجا یہ 1981 میں ارلیز ہوئی مرزا صاحب 1982 میں ارلیز ہوئی چند پنجاب دا 1986 میں ارلیز ہوئی وجود یہ فلم بہت لیٹسٹ ریلیز ہوئی ہے یعنی کہ 2018 میں ادگر شاہد سیاسی طور پر پاکسان پیپلز پارٹی کو پسند کرتے تھے اور جب زیولہ کی حکومت آئی تو اس وقت ان پر بہت ساری پوبندیاں لگی اور بہت سارے اختلافات پیدا ہو گئے جس کی وجہ سے انہوں نے 1986 میں کینیڈا جانے کا ارادہ کیا اور وہ کینیڈا چلے گئے جب وہ کینیڈا گئے تھے اس سے پہلے ان کے پاس 40 سے 45 فلمیں موجود تھیں جن میں وہ ایکٹنگ کرنے والے تھے ادھاکار شاہد کی طرح دوسرے فلم سٹار بھی سپیشلی محمد علی بھی پیپپلز پارٹی کو پسند کرتے تھے اور ان کے فیورٹ زلف کارلی بٹو تھے جب زیولہ کی حکومت آئی تو انہیں بھی نظر بند کر دیا گیا لیکن کچھ دنوں کے بعد پھر انہیں ارلیز بھی کر دیا گیا دوستو اب ہم بات کرتے ہیں ادھاکار شاہد کی ازدواجی زندگی کی ادھاکار شاہد کی شادی بہت ہی ارلی ایج میں ہوگی جب ان کی عمر 20 سال تھی اور ان کی وائف کی عمر 18 سال تھی اور سن تھا 1971 کا ادھاکار شاہد کی وائف کا نام منیزہ ہے یہ ان کی رینج میریج ہے لیکن وہ بچپن میں ایک ہی سکول میں پڑھتے رہے ہیں منیزہ سے ان کے تین بیٹے اور ایک بیٹی ہے اور ان کے بڑے بیٹے ہیں کامران اور ان کے علاوہ ان کے بیٹے ہیں عمران اور زہیر اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کے تینوں بیٹے اچھے پڑھے لکھے ہیں یعنی کہ ان کے بیٹے زہیر اور عمران نے پی ایش ڈی کے رکھی ہوئی ہے جبکہ ان کے بیٹے کامران شاہد ایک مشہور ٹی وی اینکر ہیں اور وہ ایک مقامی ٹی وی پار فرنٹ لائن کے نام سے پروگرام کرتے ہیں ادھاکار شاہد نے منیزہ کے علاوہ مشہور ایکٹرس زمورت سے بھی شادی کی اور طلاق دے دی عشر چودری سے بھی شادی کی اور طلاق دے دی اور اسی طرح انہیں بابرہ شریف سے بھی شادی کی اور انہیں طلاق دے دی لیکن ابھی ان کے ساتھ ان کی پہلی وائف ہیں اور ابھی تک ان کے ساتھ ہی رہتی ہیں وہ اکثر اپنے پروگراموں میں کہتے ہیں کہ میں نے منیزہ کو بہت دکھ دیئے ہیں لیکن وہ ہر لمحہ ثابت قدم رہی ہیں اور وہ ان کے بہت شکر گزار ہیں اب ہم بات کرتے ہیں ادھاکار شاہد کے اوارڈز کی تو انہیں پہلا بیسٹ ایکٹر فلم اوارڈ نگار کی طرف سے ملا اور یہ نگار اوارڈ انہوں نے فلم شبانہ سے حاصل کیا پھر انہیں انیس سو چہتر میں بیسٹ سپورٹنگ ایکٹر نگار اوارڈ ملا اور یہ فلم تھی دیدار آخر پر ہم ان کے لئے دواگو ہیں کہ وہ اچھا شپ پروڈجیکٹس پر کام کرتے رہیں اور اپنے فلم بینوں کو ایک اچھی تفرید دیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہیں کہ جو ہمارے لیجنڈ، سیاستدان فنکار، ادھاکار اور جو بھی جنہوں نے وطن کی خدمت کی ان کے بارے میں کوئی جامعہ معلومات انٹرنیٹ پر موجود نہیں ہیں تو میری کوشش ہے کہ سب کو کٹھا کر کے ایک ویڈیو کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے اور اگر آپ کو یہ میری کاوش پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سپورٹ کیجئے اور اس کو سبسکرائب کیجئے تھینکیو سو مچ موسیقی 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 موسیقی